واہ جی واہ بہت کلرفل بالز زندگی بھی ایسی ہی کلرفل ہے اور دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں بہت سارے رنگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ رنگ نہ ہو تو ہماری زندگی بیکار ہے تو بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں بالز اور ایسی چیزوں کو دیکھ کر انسان چاہے جتنا مرضی اداس ہو اور تو وہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اگر یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں آپ کے روم میں پڑی ہوئی سامنے آتے جاتے ہیں آپ کو نظر آئیں تو کتنی ہی انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ نے یہ چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں تو کیسے بنائی ہیں بہت ہی خوبصورت بال جیسے واقعی ایک بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں آپ چاہے ان کو ہینک بھی کر سکتے ہیں فش وائر میں ڈال ڈال کے اور چاہے تو آپ ان کو ایسے ہی as a decoration piece بھی یوز کر سکتے ہیں چاہے تو آپ اس کے کینڈل بھی بنائیں گے اور یہ کینڈل جو ہم بنائیں گے وہ ہم آپ کو کسی نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے ضرور کہ جل کینڈل سے میں اس کا کیا استعمال ہے تو وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ضرور ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کے یہ بالز کیسے بنے ہیں یہ اتنے چھوٹے والز اور بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں ہر کلر کے ہیں کیسے کیا ہے اور کیا اس میں کوئی اور یہ سخت ہے یہ کیا چیز ہے کس طرح سے یہ بنائی گئے ہیں کیا کریں یہ بھی ساری چیزیں آپ کے گھر میں ہی موجود ہیں تو ہم چلتے ہیں اپنے گھر کے جو چیزیں کٹھی کی ہوئی ہیں اور وہ پھینکنے کے لیے ہیں یا وہ ہماری نظر سے بہت زیادہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے کہ ہم ویسٹ ہماری لیے وہ ہوتا ہے تو کیوں نہ اس ویسٹ کو ہی ہم استعمال کر کے خوبصورت سی چیز بنائی جائے اور وہ کیسے ہوگا آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو زیادہ وقت نہیں لیں گے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اتنی خوبصورت چیز بنانے کے لیے اتنا خوبصورت ڈیکوریشن پیس بنانے کے لیے آپ کو یہ کیا رول آن یا ڈیو رنڈ جو ہے اس کا کیا کام ہے اور اس کے لیکوڈ سے سارا کچھ بنے گا نہیں اس کی کیپ سے بنے گا یہ بھی غلط کیا ہوگا اس بوٹل سے تو بن ہی نہیں سکتا اور یہ کیسے پیسیز اس طرح سے گول ہوں گے کیا ہوگا تو اس کا کیا کام ہے اس کا کام ہے اس کی بول کا اس کی بول جو کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ جو اس میں سے نکلتی ہیں بولز اس میں سے نکالی جاتی ہیں بولز اور پھر اس سے بنائی جاتے ہیں اور وہ کیسے بنائی جاتے ہیں اور اتنی خوبصورت چیز کیسے آپ کے سامنے آئیں گی اب یہ آپ کو چھٹکیوں میں دکھاتے ہیں جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بوٹل کھالی ہے اور اس کا یہ جو بول ہے یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے بوٹل تو ویسے کام آ سکتی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو یہ بس اس کو کھولیں گے اور کھولنے کے بعد ہم اس کو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک پن سے اس کو تھوڑی سی اڑیز بھی ہے اور یہ بول نکل آئے گی اب ہمارے سامنے آپ نے دیکھا ہم نے آسانی کے ساتھ یہ بول نکال لیا ہے اس میں سے تو اب ہم یہ ہمارے اور بھی کام آ سکتی ہے گلٹر ڈالنے کے کام آ سکتی ہے جو کہ اس ویڈیو کا ہی حصہ ہے گلٹر تو آپ کسی ان کو پلاسٹک بیگ میں ڈالنے کی بجائے آپ ان کو اٹلائز کر سکتے ہیں چاہے تو اس کو اتار سکتے آپ اور گلٹر ڈال دیجئے اور اس کو بند کر کے یہ کام آ سکتی ہے آپ کے چلے اب ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا سامان جو ہے یہ خوبصورت سے بولز بنانے کے کام آتا ہے جو کہ جیسے آپ نے یہ دیکھیں ہیں یہ بولز یہ خوبصورت بولز اس مٹیریل سے ہی بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ مٹیریل کیا ہے اس طرح سے ہم بنائیں گے ان خوبصورت بولز کو آپ کے سامنے لائیو دکھاتے ہیں کہ آپ کے سامنے کیسے بنیں گے اور سیم ٹو سیم یہ ہی بنائیں گے تو اس کے لیے یہ ہمارے پاس ہے گلو وائٹ گلو جس کو جرمن گلو بھی کہتے ہیں اور بہت سارے جس کو نام دیے جاتے ہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی چاہیے یہ ہمارے پاس خالی بول ہے اس میں کچھ ایڈ نہیں ہے اور یہ ہمارے پاس دو بول ٹھیک ہے ان دونوں کو ہم کلر کر کے بتائیں گے اور ایک عدد آپ کو چاہیے نیڈل نیڈل چاہیے آپ کو گرم کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور اس کے لیے ہمیں چاہیے ہے ضروری ہے ہمارا یہ بھی نو سپلایر اور یہ نو سپلایر ہمارے ضروری ہے کیونکہ ہم نے اس کو ہم نے اس کی ہلپ سے اس کو گرم کرنا ہے اور گرم کرنے کے بعد آپ نے یہ بول کو جیسے آپ گرم کر کے لاتی ہوں اور آپ کے سامنے لائیو دکھاتے ہیں کہ ہم اس میں کیسے بنایتے ہیں یہ دیکھیں ہم میں گرم یہ میں نے کیا ہوا ہے اب اس کو میں کیا کروں گی اس کو یہ دہان سے آپ کے کہیں فنگر وغیرہ پینا لگ جائے اب آپ نے احتیاط سے یہ فنگر یہ کیونکہ گرم ہے تو بس آرام سے کیونکہ اس کو زیادہ اپنے اندر نہیں کرنا بعد میں یہ گرم ہے تھوڑی سی ہاتھوں کا لگ رہی ہے تو آپ نے یہ احتیاط سے اس کو یوں پکڑ لینا ہے جب میڈل تھنڈی ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اب کچھ سیکنڈ میں ہی یہ تھنڈی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور اب آپ یہ دیکھا ہے کہ یہ کچھ اس کو میں نے پکڑا ہے تو یہ تھنڈی ہوگی ہے تو یہ اس کے ساتھ اندری چپک گئی ہے اب آپ کو یہ کرنا ہے اس کو رکھئے سائٹ پہ اور آپ نے اس میں سے گلو لے لی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم جیسے کہ ایک ٹی سپون ہم ڈالیں گے گلو بہت رہے گا کیونکہ آپ نے ابھی ٹرائی کرنی ہے ٹرائی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ تھوڑی ہی چیز کو بنایا کریں اور اگر آپ کی وہ چیز صحیح بن گئی تو پھر آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اب ہمیں اس گلو میں پانی ڈالنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اب پانی ڈالوں گی تو پانی اس میں ڈالیں گے اس کو پتلا کرنا ہے بہت زیادہ پتلا مت کیجئے گا بس اتنا ہوں کہ یہ بال پہ سٹے ہو جائے بہت زیادہ پتلا کریں ابھی بھی مجھے یہ تھوڑی بھاڑی لگ رہی ہے تو تھوڑی در تک ہم اس کو ایسے طرح مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ کہ یہ واقعی اس پہ سٹے کر رہا ہے آپ دیکھیں بڑے احتیاط کے ساتھ آپ نے یہ ساری پہلے اگر آپ تو چاہیں تو اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں تاکہ یہ ایکوالی لگ جائے گی راؤنڈ کریں گے تو ایکوالی ساری جگہ پہ لگ جائے گی اور اگر سپون میں بھی ڈال کے آپ کریں تو اس پیٹر ہے تو یہ ساری جگہ پہ آپ نے کور کرنا ہے کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں پہ اس کا نہیں ہنگلو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بس زیادہ پتھلی نہ ہو آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا یہ دیکھیں اب میں اس پہ کر دیں گا بس آپ نے اس طرح سے اس کو گھمانا ہے اور اس کو تھوڑا سا جھٹک دینا ہے جہاں سے آپ کو لگے کہ گلو سٹے نہیں کر رہے ہیں تو وہاں سے پھر سپون سے لگا دیں تھوڑی دیر آپ ایسا یہ سارا کچھ کریں گے اس کے ساتھ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ اس کو جیسے جیسے ہوا لگ رہی ہے تھوڑا سا یہ سٹے کر رہا ہے اب آپ اس کو تھوڑا سا جھٹک دیں جو ایکسس ہو کر گلو وہ نکل جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں اس پر ہم نے اچھی طرح اس کو کوٹنگ کھو گئی ہے اس کی گلو کی دیکھیں جو ایکسس تھا وہ نکل گیا ہے اب ہم نے یہ کلر فول جو ہمارے پاس ہم اس کو ذرا سپون میں رکھیں گے اور آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں یہ گلیٹر ہیں سارے اس میں گولڈن ہے ابھی ہم آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے گلیٹر ہیں اور ابھی ہمیں سپرنکل کرنے کے بھی ضرورت نہیں ہیں اگر تو ایسی ہی آپ کے پاس پولیتن بیگ میں ہوتے ہیں تو آپ نے یہ اٹھانا ہے اس طرح سے یہ اپنی جو سپون پر یہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا سٹک ہو رہے ہیں اس کے ساتھ تو آپ نے اس میں سے جو بھی کلر آپ کو پسند ہو آپ نے اس میں اس کو ڈپ کرنا ہے اب میں کروں گی کس میں کروں میں کر کے دکھاتے ہوں آپ کو پرپل میں آپ ملٹی بھی اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں جیسے میں نے ہاف کیا ہے جیسے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ ہم نے لگایا اب یہ سپون کی ہیلپ سے ہم نے گلٹر لیا ہے اور ہم اس پہ سپرنکل کرنا شروع کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے جو بھی یہ سپارکل ہے یا گلٹر ہے یہ اسی کے اندر ہی رہے گا ٹھیک ہے یہ اسی کے اندر ہی رہے گا اور اور ادھر ادھر کہیں گرے گا بھی نہیں اسی کو سپون پہ پہ رکھیں نیڈل کو آپ نے بس ایسے کرنا ہے ہلکا ہلکا سا کیونکہ یہ نیڈل نے اس کو بالکل کیا ہوا ہے اب آپ خود اس کو ایسے ہی تھرما پول پہ آپ لگا دیں گے جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں جیسی تھرما پول ہم نے لے لیا ہے اور اس کے لئے ضرور ہی ہے کہ ایکسٹر ہو تھرما پول ٹھیک ہے تو یہ آپ اس پہ آپ اس طرح سے جیسے اپنی یہ تھوڑا سا اس کو ہم تھوڑا سا اور جھٹک لیں گے تاکہ گلٹر جو ہے ایکسٹر وہ نکل جائے ٹھیک ہے تو آپ کے اب ہم اس کو بڑے احتیاط سے پکڑ کے اس تھرما پول میں فکس کر دیں گے جیسے آپ نے دیکھا کہ میں نے تھرما پول میں فکس کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری بول تیار ہوگی کیوں کیسی لگی آپ کو یہ ہماری یونیک سی بول گھر بیٹھے یہ دیکھیں آپ کے پاس کتنی خوبصورت بول آگئی ہے اور اب آپ چاہے تو اس کو فش وائر میں بھی لگا کے کوئی بھی ڈیکوریشن پیس یا کچھ ایسی جگہ پہ ہنگ کرنا چاہے اس کے لئے آپ کو یہ ہوگا جیسے نیڈل آپ نے حاف میں لگائی ہے وہاں پہ آپ کو لمبی نیڈل ہوتی ہے اس کو آر پار کر دینا جیسے یہ ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے کہ جیسے آپ اس میں ہول کریں گے ہول کیا ہے تو اس کا ہول ایکول یہاں پہ بھی آنا چاہیے تاکہ جب یہ تھرڈ یا فش وائر میں اس کو ڈالا جائے گا تو یہ ایکول آئے یہ نہ ہو کہ اس طرف سے آجائے کوئی یہاں پہ ایک آؤ آجائے تو وہ پھر بول ایسی ہی لگے گی ایکول آنا چاہیے اس کا ہول اب ہم آپ کو دوسری بھی کلر کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ دوسرا کلر ہی کیسے ہوتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب میں نے اس کو دوسری کو بھی کوٹ کر لیا ہے گلو سے اب ہم دیکھیں گے کہ کون سا ہم اس میں لگائیں تو یہ میں نے اس کے لیے جوڑا پن یہ مجھے زیادہ بیسٹ لگی کہ اس سے گھمانا بھی آسان ہو جاتا ہے اور اس کو لیے لمبی بھی ہے اسٹک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس میں سے کون سا لگا ہوں یا کچھ ایسا لگا ہوں تو چلے ہم گرین لگاتے ہیں ٹھیک ہے گرین ہم نے سپون میں ڈالا ہے تو اس کا ایکسٹرا جو بلو ہے وہ سٹے ہو جائے تب تک ہم اس کو ساپ کرتے ہیں اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے گرین گلیٹر ہے اس کو سپون میں لے کے اب اس کے پر سپرنکل کرنا ہے پھر جیسے آپ اس کو ٹھون کریں گے تو بھی پس نیچے نہ گی رہے اور یا کسی میں مکس نہ ہو اب ہم اس کو تھوڑا سل کھومائیں گے اپنے ہی ہاتھ سے احتیاط کے ساتھ کہ یہ باہر نہ گی رہے اور کسی شوپر کے کنارے پہ لگے تو اس کے یہاں پہ فرنٹ پہ رہ گیا ہے تو یہ ہم اس کا ٹاپ کر لیں گے تھوڑا سا اگر یہ کہیں سے لگے کہ گلوکر کوئی ڈراؤپ رہ گیا ہے جیسے میری فنگر پہ لگا ہے اور یہ ڈراؤپ تھا تو کوئی بات نہیں اس کو ہم پھر اسی میں کر دیں گے اور اچھی طرح کور کر دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت سا لولی پوپ لگ رہا ہے گلٹر والا تو یہ آپ کہیں بھی کسی بھی گلاس میں بھر لیں ان کو ایسی ڈیفرنٹ کلر کے بنا کے کسی گلاس میں ڈیکوریٹ کر لیں اور اس سے میں کینڈل بھی بنانا بتاؤں گی آپ کو ان بال سے کینڈلز کیسے بناتے ہیں گلٹر جیل گینڈل جو کہ ہماری بہت ہی اچھی ہے وہ ہنائی جاتی ہے تو وہ بھی ہم آپ کے انشاءاللہ جلدی ویڈیو آئے گی دیکھئے کہ ضرور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو یہاں پہ ٹک کر دیا ہے یہ کہ نہیں جائے گا اب آپ نے اس کو جب ڈرائی ہونے اس کو ویٹ کرنا ہے یہ ڈرائی ہو جائے گا اگر تین چار گھنٹے میں یہ ڈرائی ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو دیکھاتے ہیں اس کو ڈیکوریٹ کیسے اپنے بالز میں کسی بھی طرح سے کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کینڈی والا ہمارے پاس چھوٹا باکس پڑا ہے اور یہ بلکل خالی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کم ہے تو کوئی بات نہیں آپ جگہ جگہ تھوڑ سے گلو لگا کے اس پر گلٹر سپرنکل کر دیں وہ اسی طرح سے افیکٹ آئے گا دور سے جیسے آپ کی بالز ہی پڑی ہیں گلٹر ہی لگے گا جیسے آپ کو دیکھاتے ہیں کہ ہم نے بالز لگائی تھی تو وہ ہمیں کم لگی تو ہم نے گلٹر کو ہمیں لگا دیا ہے ہارٹ والے شیپ میں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بالز نہیں ہیں یہ گلٹر ہے ہم نے لگائے اس کے اندر یہ بھی تھوڑے تھوڑے گیلے ہیں اب آپ کو دیکھاتے ہیں یہ ہماری آگئی ہیں بالز ریڈی ہو کے اس میں بڑی بھی ہیں بڑے رول آنز کی ہیں تو آپ اس کو ڈیکوریٹ کر دیں کہیں بھی جو کلر آپ کو لگیں کسی طرح سے کیسے ڈیکوریٹ کرنے ہیں تو بڑے ایک سائٹ وے کر دیں چھوٹے ایک سائٹ وے کر دیں جیسے بھی آپ کو لگے اچھا لگنا چاہیے تو ڈیفرنٹ کر دیں یہ نہ کہ کہیں ایک ہی شیڈ کو آپ نے کٹھا کر دیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بڑا لگے تو یہ اسی طرح سے آپ ڈیفرنٹ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور میں کہتی ہوں کہ آپ اس کو پھر اچھی طرح اپنے پیک کر دیا ہے آپ اس کو ساف اوپر سے کٹھا کر دیا ہے اس کو یہاں پہ سائٹ پہ آپ نے ٹیپ لگانی ہے تاکہ کوئی بچہ کھول نہ پائے کیونکہ اکثر ایسے ڈرائنگ میں پڑے ہوتے ہیں تو بچے بہت زیادہ ہی ایسی چیزوں پہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کو اٹریکٹ کرتی ہے ایسی چیزیں تو وہ انہوں نے پھر کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو پلیز اوائیڈ کیجئے گا تو اگر تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کر دیں اور اپنے بھی چیزوں کو ویسٹ جو اکی ہوئی ہیں ان کو یوٹیلائز کریں اس طرح سے اپنے ٹیکوروشن پیس میں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بنتا ہے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور مجھے کمنٹ میں ضرور پر لکھ کے بتائیں کہ آپ کو یہ میری ٹپ یا میرا ٹرک کیسا لگا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ